بلکہ یہ معرفت محبت میں بدلے اور محبت ہمیں عمل کی طرف رغبت دلائے اور جب یہ محبت عمل میں ڈھل جائے گی تو نجاز سے ہم کنار کرے گی یہ سلسلہ ہے کیونکہ انسان جب کسی شئے سے محبت کرتا ہے تو اس کا جیسا بننے کی تمنہ کرتا ہے اور جتی اس میں لیاقت و صلاحیت ہے اس اعتبار سے اسے حاصل کر لیتا ہے اور یہی اس کی زندگی کی کامیابی کا راز قرار باتا ہے تو آج کا دن چوبیس پچیس زلحجہ کا دن ہے یہ پچیس زلحجہ کا دن مترادف ہے نزول سورہ حلطہ سے اور یہ قرآن مجید میں جو آل محمد کے فیضائل کمال بیان کیے گے ان میں سے ایک باب ہے ان فیضائل کمال میں سے ایک سلسلہ کمال ہے جسے خدا نے سورہ حلطہ سورہ دہر یا سورہ انسان یہ تین نام ہیں اس کے اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہنی ناموں سے اس کا پہلی آیت ہے اس سے منصوب کیا گیا اس سورے کو یہ سورہ بہت ہی بافضیلت ہے اور اس کے شان نزول کے سلسلے میں جو تفاصیل نے بیان فرمایا وہ یہ کہ امام حسن انسان بیمار تھے رسول اکرم آیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے مولای کائنات و فاطمہ زہرہ کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ نظر مان لیں کہ اگر یہ بچے جنہیں بخار ہے خدا انہیں شفا بخشے گا تو یہ تین روزے رکھیں گے تو یہ نظر جب انہوں نے مان لی اور خدا نے انہیں صحت عطا کر دی تو اب مولای کائنات فاطمہ زہرہ امام حسن امام حسین اور ساتھ میں فضہ نے بھی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ تفاصیل نے لکھا کہ جناب فضہ نے بھی نظر مانی تو یہ سب لوگ نظر کو پورا کرنے لگے لیکن گھر میں کھانے کے لیے کوئی شہ موجود نہیں تھی تو شمون نام کا ایک یہودی تھا اس کا کاروبار جو اون کے قاتلے اور اون سے سلسلے میں تھا تو مولای کائنات اس کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے اور معاملہ یہ تیپ آیا کہ اگر یہ اون وہ قاتلیں گے تو انہیں تین سعا کی مقدار میں گندوں میں جو دیے جائیں گے تو یہ معاملہ تیہ ہو گیا مولای کائنات وہ اون لے آئے فاطمہ زہران نے اسے قاتلہ شروع کیا اور فاطمہ زہران جب اسے قاتل نہیں تھی ان کو تو انہوں نے ان کا دورے بنانے شروع کیا اس کے بعد ان کو جب قاتلیا تو پہلے دن ون تھڑ اون کو انہوں نے پرپیر کے آمادہ کیا اسے قاتلیا اس کو تریڈز میں بدل دیا اس کے بعد وہ دینے گئے تو وہ جو گندوں ملے تھے تین سعا اس میں سے ایک سا صرف فاطمہ زہران نے نکالا اور نکالنے کے بعد اسے ایک سا گندوں کو انہوں نے پیسا ہٹا بنایا اور روٹی بکائی مولای کائنات وقت نماز مغرب مسجد میں گئے نماز پڑھ کر جب آئے تو دسترخان چنا جا چکا تھا کھانے کے لئے جیسے ہی یہ لوگ بیٹھے بسم اللہ کرنا چاہتے تھے روزہ کھولنے کے لئے لیکن دروازے پر کسی نے دقل باپ کیا جیسے ہی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا فوراں مولا نے باہر گئے تو جیسے ہی باہر گئے تو آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں میری مدد کی جائے تو جیسے آنے والے نے یہ سوال کیا مولای کائنات نے اپنی روٹی فاطمہ زہران اپنی امام حسین امام حسین اپنی ہو یہاں تک فضہ نے بھی اپنی روٹیوں کو لے کر اس آنے والے سائل کے حوالے کر دیں انہوں نے پانی سے افتار کیا کیونکہ نظر ایک نہیں تین روزوں کی تھی تو اگلے دن اسی پانی سے افتار کر گیا پھر روزہ رکھا پھر روزہ رکھنے وہی ایک دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد بھی فاطمہ زہران نے وہ ایک حصہ اون کا پھر کاتا وہ کاتنے بعد وہ تین سا میں سے پھر ایک سا جو کو نکالا اور اس کے بعد اس کا آٹا بنایا اور اس کے بعد جیسے روٹی آمادہ کی تو روٹی بنانے کے بعد جناب فاطمہ زہران آمادہ ہیں انتظار کر رہی ہیں کہ مغرب کا وقت ہو اور مولای کائنات مسجد تھی نماز پڑھ کر آئیں تو افتار کیا جائے وہی دستخان لگا کسی نے فیدہ قلباب کیا دیسید قلباب کیا آنے والا سائل تھا اس نے سوال کیا کہ میں یتیم ہوں میری مدد کی جائے بس اسی طرح جسا پہلے دن مولای کائنات فاطمہ زہران جناب فضاء امام حسن محمسن نے اپنے روٹیاں سائل کو دے دیں اور پانی سے افتار کر کے پھر اوزار تیسے دن پھر جب واپس آخری جو حصہ تھا اون کا اسے کاتا گیا اور وندھر جو کو پھر فاطمہ زہران نے آرد کیا اس کے بعد آمادہ کر کر جیسے ہی روٹیاں تیار کی اور وہی مغرب کا وقت آیا مولای کائنات مسجد سے آئے دسترخان پر بیٹھنے لگے کھانا کھانا چاہتے تھے کہ اب تیسا شخص آئے اس نے کہا کہ میں دوبارہ دہرہ دیا اور پانی سے افتار کی افتار کرنے کے بعد یہ رسول اللہ کرم کی خدمت میں آئے اس عالم میں کہ امام حسن حسین بھوک سے کے بدن میں راشہ تھا اثر ان کے بھوک کے تین دن کے بھوک کے اثر کو چہرے پہ دیکھا جا سکتا جب آئے تو ادھر یہ گھر پر پہنچے ادھر جبریل پہنچے ادھر امام علی فاطمہ زہرہ امام حسن امام حسین خدمت رسول میں پہنچے ادھر جبریل خدمت میں پہنچے اور جیسے جبریل خدمت میں آئے انہوں نے آنے کے بعد ایک آیت نہیں بلکہ اکتیس آیتوں کا پورا سورہ خدمت رسول میں جو فضائل فاطمہ زہرہ اور مولای کائنات امام حسن حسین نے تقدیم کر دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ سورہ پورا کی پورا سورہ یہ فضائل اب ہر ایک آیت میں اس میں فضیلت ہے اہلہ بیت کی لیکن کیونکہ وقت مختصر ہوتا اس لئے میں صرف ان آیتوں کا تذکرہ خدمت میں آج کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق اس نظر سے ہے اور وہ آیتیں ہیں نمبر سات سے لگا کے دس یعنی اکتیس آیتیں کل اس سورہ دہر میں ہیں اگر بسم اللہ کو شامل کیا جائے الگ سے جو لوگ اس کے قائل ہیں تو وہ بتیس آیتیں بنتی ہیں تو ان میں سے آیت نمبر سات سے لگا کے آیت نمبر دس تک یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرہ اور امام علی کی اس نظر کی ایفہ کا بیان کرتی ہیں کیا کہتے ہیں کہ یوفونا بالنظر ویخافونا یومن کان شرحو مستطیرہ یہ پہلا اس کا جو ہے وہ حصہ ہے ویتعمون التعام علا خبہی مسکینم ویتیمن وسیرہ یہ دوسری آیت ہے تیسری آیت یہ سورے کی یہ چھترمہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر سات سے دستک کا تذکرہ اس دن سے ہے کہ جس دن اہل بیت نے اپنی نظر کو پورا کیا لیکن جس شان سے پورا کیا اور شان کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے اب اس میں بہت سے نقات ہیں نقات کو اپنے خدمہ ارز کروں تاکہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے وہ کیا کہ یوفونا بالنظر ویخافونا یومن کان شرحو مستطیرہ کہ وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ پہلا ہے اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلی چیز جو آپ کی خدمہ ارز کروں یہ آیت کے اندر جو بہت بڑا نقطہ ہے اور آپ اس کو ساتھ لے جائیں اپنے ذہن میں رکھیں انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری آئے اور وہ کچھ خواہشات اور تمنایں رکھتا ہے اور چاہتا ہے وہ تمنایں اس کی پوری ہوں یا تو مصیبت ہے تو ٹل جائے اور کوئی خواہش اور تمنا رکھتا ہے تو پوری ہو تو اسلام نے اس سورے میں اسے گر سکھایا ہے وہ یہ کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک خالق ہے وہ مصبول سباب ہے اگر اسے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اس سے وعدہ کر لو وہ تمہارے وعدے کی وجہ سے تمہاری تمناوں کو پورا کر دے گا تم نظر مان لو تم اس سے اہد کر لو ادھر تم اہد کرو گے ادھر وہ تمہاری تمناوں کو پورا کرنے کے لیے سبیل فرام کر دے گا راستہ کھول دے گا اور یہ چیز تمہیں محصر اب اس میں دو چیزیں بہت بہتیں دیکھیں کیا ہے ہماری تمنایں کچھ جائز ہوتی ہیں کچھ ہو سکتا ہے جائز نہ ہو لیکن لازمیہ کہ نظر ہمیشہ جائز تمناوں کے لیے مانی جاتی ہے ماشاءاللہ جائز تمناوں کے لیے بہت ہیں جتنی تمنا ہے آپ کی زیادہ جائز ہی ہوں گی انسان جو بھی دنیا میں تمنا چاہتا ہے صحت جاتا ہے سلامتی چاہتا ہے پروسپریڈی چاہتا ہے انسان بہتری چاہتا ہے زندگی میں تو آپ تمناوں کے لیے خواہش کر سکتے ہیں جب خواہش کریں تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں کہ آپ اہد کر لیں نظر مان لیں سب سے بہتری نظر کیا ہے سب سے بہتری نظر یہ ہے کہ اس کے وجہ سے کسی اور کو خیر پہنچے یہ سب سے بہتری نظر ہوتی ہے لیکن ان نظروں میں سے ایک نظر جو ہے وہ روزے کی بھی ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے لیے لیکن میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ ایک شریع مسئلہ جو اپنے ذہن میں رکھیں اکثر لوگ اسے مان لیتے ہیں لیکن اسے واقف نہیں ہے کہ روزی کی نظر وہی انسان مان سکتا ہے کہ جس کا پہلے کوئی قضہ روزہ نہ ہو یہ سمپل ہوئے نماز کی نظر آپ مان سکتے ہیں ایون کیا آپ کی نماز قضہ ہو کہ میرا کام ہو جائے میں دو راکت نمازیں شکرانہ ادا کروں گا قضہ نماز کے ہوتے ہوئے اس نماز کی نظر کو ماننے میں کوئی شک اور کوئی قباحت نہیں ہے شرعیت نے کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن میں فلاں کام ہو جائے گا تو ایک روزہ دو روزے تین روزے دس روزے رکھوں گا تو یہ اسی وقت مان نہیں جا سکتی جب اپنے وہ قضہ روزے پورے کر چکا ہو یہ اس کا شرط ہے اس کو یاد رکھے اگر اس نے ان قضہ روزوں کو پورا نہیں کیا تو وہ ایفہ اہد ہوگا ہی نہیں یعنی آپ اس نظر کو منقض نہیں کر پائیں گے وہ نظر اس میں ویلڈ ہوگی ہی نہیں یہ سب سے پہلے اگر اللہ کرے کہ انسان ایسا ہوگی جس کی تمام روزے پورے ہوں اب وہ اس کے لیے سکتی تو بہترین چیز ہے روزے کی نظر سب سے جلدی پوری ہوتی ہے یاد رکھے یہ روزے کی نظر کیونکہ یہ تو سب سے بڑی ہمارے پر سامنے دلیل ہے سورہ خورت دہر ہمارے لیے سب سے بڑی اس کی دلیل و پروف ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان روزے کی نظر مان رہا ہے تو سب سے کیوں کیوں خدا نے دوسری یہ کیوں کہا ہے ہے نا کیا کہا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو کس کے ذریعے سبر و صلات کے ذریعے تو سبر سمراد یہاں روزہ ہے سبر سمراد روزہ نو چیزوں کو اپنے سے دور رکھنا ان کو دیکھتے ہوئے سبر کرنا یہ روزہ ہے کھانا سامنے آرہا ہے نہیں کھا رہا ہے پانی سامنے آرہا ہے پیاس لگے نہیں پی رہا یہ سبر ہے تو اس لئے کہا ہے کہ روزہ سبر ہے تو سبر و صلات میں سبر کی جو تفسیر ہمارے علماء نے بیان کیے وہ تفسیر روزہ ہے کہ انسان جب یہ سبر کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خدا اس کے روزے کو تو اب جب انسان نے نظر کیا تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ جب انسان نظر آئے تو سب سے جلدی اس کی حاجت اگر شریعہ تو خدا اس سے پورا کرتا کسی نہیں کسی صورت سے اب لازمی ہے اس کا فائدہ کیا تھا کہ اس میں جو بہاری نکتہ جو آپ کو ساتھ لے جانا ہے تاکہ اگر بات پھیلے گی تو شاید آپ نکتے کو نہ بھول جائیں انسان کی ایک حاجت ہے وہ چاندتا ہے کہ حاجت روا خدا ہے لیکن وسیلہ محمود آل محمد ہے جنہوں نے یہ ہمیں گر سکھایا اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب انسان نے یہ نیت کی کہ میری فلا مسئیبت ہے بیماری ہے پریشانی ہے جو آپ کی پریشانی ہے فلا چیز ہے اگر یہ میری پوری ہو گئی تو میں ایک روزہ دو روزہ تین روزہ جتنی اس میں سکتے جتنا وہ اللہ سے وعدہ کر سکتا وعدہ کیا اب جب وعدہ کر رہا ہے اب جب وعدہ پورا کرے گا سنیے اب جب وعدہ وہ پورا کرے گا تو نیت کیا کرے گا روزہ رکھتا ہوں نظر کا واجب پر بطن اللہ اب اس کی کیونکہ نظر پوری ہو گئی تو اب نیت واجب کی ہو گئی کیونکہ اب وہ اپنے واجب کو ادا کر رہا جو اہد اس نے کیا تھا جو وعدہ کیا تھا اس کی عفا واجب تھی تو اب واجب کو پورا کر رہا تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس میں کہ انسان حاجت رکھتا ہے اس سے پورا کرنے کے لیے اللہ کو وسیلہ بناتا ہے آل محمد کے طریقے پر عمل کرتا ہے اب جب وہ نظر کو پورا کر رہا ہے تو قربتن اللہ پورا کر رہا ہے یعنی نظر کا ماننا اسے حاجت تک پہنچاتا ہے نظر کا پورا کرنا خدا تک پہنچاتا ہے نظر جب پورا کرنا تو کیا گرائے قربتن اللہ یعنی جب یہ روزہ رکھتا ہے تو اسے قرب الہی ملا یعنی نظر کتنی خوبصورت چیز ہوئی کہ ایک طرف اسے اپنی ضرورت پورا کرنے میں مدد کر رہی ہے دوسری طرف نظر کو پورا کرنے میں خدا کی قرب کو حاصل کر رہا ہے یہ حضر نگرام یہ تو دونوں طرف سے فائدہ ہے نظر جس چیز کے لیے معنی ہے وہ چیز بھی مل رہی ہے اور قرب الہی بھی میسر آ رہا ہے یہ اس نظر کا سب سے بڑا گر ہے جو آل محمد نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ پہلی چیز تھی اب اس میں لازمی ہے کہ جب نظر انسان پوری کر رہا ہے تو نظر لازمی ہے اس کے بہت سے دوسرے اسباب ہیں بہت سے دوسرے طرقیں جن عدبار سے نظر کو مانا جا سکتا ہے نظر کو پوری کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں یہ تنی بھی نظریں ہیں ماشاءاللہ ابھی مہرم آ رہا ہے آپ نے نظر مان رکھی ہوں گی بہت سے تصرخان کی یہ سب نظریں ہمارے ہاں ویلیڈ ہیں کیوں اہلے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہاں شریعت بارسس کا جواز ہے بلکہ میں نے عرض کیا کہ جو امام حسین کی خدمت میں نظر مان کر پیش کی جاتی ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ خوشنودی الہی کا سبب بنتی ہے بلکہ اس میں کئی ساری دوسری جو ہیں برکتیں شامل ہیں وہ سب سے بڑی برکت یہ کہ اس نظر کی وجہ سے وہ امام حسین کی طرف سے لطف و انعائیات کا مورد قرار پاتا یعنی اللہ کی بھی اس کے اوپر نظر کرم ہوتی ہے یہ حسین کی نظر کرم ہوتی ہے اور میں آپ خدمت میں پڑھا ہے ابھی موقع نہیں ہے آپ پڑھا ہے خود سنے ابو ملے گا کیونکہ اس میں گیا تو ہو جائے نا کہ امام کی جو نظر مانتے ہیں امام ایون اسے محضر میں لکھ لیتے ہیں نرز کیا نا آپ کی خدمت کہ نظر جب انسان وہ یہ کیا فلا دن میں جہوں وہ نظر کروں گا فلا دن کھانا کروں فلا دن جو ہے وہ ملے اس میں تبرک باتوں گا سب چیزیں اگر انسان نے ایز نظر مانت کی ہیں تو ان کی افعہ واجب ہو جاتی تو اب پہلی منزل تو یہ تھی اب اس میں جو خاص سورے کیا جو ایک میسیج ہے انشاءاللہ دوسرے آپ کو خدمت میں دیتا ہوں رکھی ہیں تو اب نظر کو جو پورا کرتے ہیں نظر کو پورا کرنے میں انسان وہ اخلاص تو اس میں تکیب جو پوری داستان آپ کوئی سی نہیں میں نے سنائی کہ نظر کو پورا کرنے میں نظر کو پورا کرنے میں جو احتمام کیا مولای کائنات فاطمہ زہرہ نے اسے دیکھیں کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے اس کو پورے واقعے وقعہ آپ نے سنا اور یہ کئی تفاصلیں لکھائے کئی تفاصلیں لکھائے کہ اس دن جو روٹیاں پکی تھیں سنیے گا اس میں دیکھیں مولای کائنات کے زور بازو کا اثر تو بہت ہے وہ آپ نے دیکھا ہے لیکن یہ سورہ فاطمہ زہرہ کی شان میں یہ سارا سورہ سورہ دہر کس کی شان میں فاطمہ زہرہ کی شان میں اسی لیے جو آٹا بنا وہ قوت فاطمہ زہرہ کی وجہ سے وجود میں وہ کیا تھا کہ اون لائے گیا کاتا فاطمہ نے تو مزدوری کی صلاح کس کو ملا فاطمہ زہرہ کو روٹیاں کس نے بگائیں فاطمہ زہرہ نے اور جنفیزہ نے لینے والے کون تھے اب دونوں تفاصلیں اگر دنیا کے آئے تھے تو بھی اللہ نے قبول کیا اور اگر ازان اگرامی آنے والے وہی تھے کیونکہ وقت پہ وہی آتا ہے جو جانتا ہے وقت پہ وہی آتا ہے جو جانتا ہے اور ازان تین دن ہی کیوں آیا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ارس کے بعد یہ کہ دینے والا دے رہا تھا لیکن کوئی دیکھ رہا تھا اور دیکھنے والا ادھر نظر پوری ہوئی ادھر ایک نہیں تین دن کے بدلے میں 31 آیتوں کا تاج اور سلسلہ لے کر چلے آئے اور یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز الہی ہے کہ جس میں وہ عظمت محمد علیہ محمد کو دکھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ نظر ایک اہم شئے ہے کہ جس کو انسان اپنے لیے ایک وسیرہ قرار دے کہ جس سے دو چیزوں سے ملے ایک اپنی حاجت کو پہنچے ایک خدا کی خوربو کا حاصل کرے اب اس میں جو خاص پیغامات ہیں ان میں ایک کو دو چیزیں اس میں جو مدد کی گئی ہے ایک پورا الگ باب ہے میں چند چیزیں اس میں سارس کر دوں جلدی سے انہوں نے جو کھانا دیا ہے وہ تین لوگ تھے ایک ہے مسکین ایک یتیم اگر سیر یعنی اس آیت کو جو میں نے انلائز کیا اس میں تین چار چیزیں اصل میں ہیں سب سے پہلے ایفائے اہد انسان اگر وعدہ کرے تو اس سے پورا کرنا یہ اس کا سب سے بڑا میسیج ہے اور اس کے لئے بہت بڑی بڑی معایتیں ہیں اس کے لئے لگے دوسرا چیز کیا ہے کہ انسان تین لوگوں پہ جو ہمارے سوسائٹی کے پسماندہ ہیں یعنی ویک ہیں ان کی طرف نظر کرنا ان میں کون ہے سب سے پہلے مسکین ہے فی یتیم ہے پھر اسیر ہے لازمی ہے مسکین کے لئے جو دیفنیشن بیان کی گئی ہے مسکین غریب سے بھی زیادہ غریبتر ہوتا ہے مسکین کی منزل کیا ہے کہ جو غریب سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے اسے مسکین کہتے ہیں یتیم جس کے ماباپ کا سایا اس کے سر سوڑ جائے اور وہ زمانے تفولیت میں ہو یہ اس کے لئے خاص ہے اس کے بعد تیسرا اسیر کیا ہے کہ جو کسی غلطی کی وجہ سے قید و بند میں ہو ہے نا اب اس کی منہ تفسیر شب میں دوسری کی تھی ابھی یہ اب دوسری سن لیجئے میں صرف اس کو ڈائریکٹ میسیج جو آپ کے کام آئے وہ آپ کی خدمت پیش کر دوں تو یہاں پر مسکین کے سلسلے میں یتیم کے سلسلے میں اسیر کے سلسلے میں بہت سی روایت ہیں لیکن بس ایک دو روایت ہیں میں ارز کر دوں تاکہ یہ انعیت ہم پر ایک کیا نہیں اللہ نے جو نظر کی عفا میں آل محمد نے عمل انجام دیا اسے ہمارے لئے نمون عمل بنایا ہے اور نمون عمل بنا کر بتایا ہے کہ دیکھو جب تم اس منزل میں آو گے جہاں تم ہیں یتیم اسیر و مسکین کی مدد کا موقع ملے تو ان کی مدد کر کر خوشنودی پرودگار عالم کو خرید لینا یہ تمہارے کام آئے گی تو لازمی کی بہت خاص توجہ دلائی اللہ نے یتیم کی طرف یتیم کی طرف توجہ میں سب سے بڑی چیز یہ کہ سب سے کہتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم عزت سے رہتا ہو یہ بہت بڑا کام ہے لفظ میں الفاظ کو گھر گیا میں بھی پوری روایتیں عربی میں ہیں وہی پڑھ دوں تاکہ زیادہ مرشا اللہ پر ہمارے عربی برادران بھی موجود ہیں تو وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور اس کا بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو یتیم و اسیر کے جو ہے سلسلے میں ہمارے روایتوں میں بیان کی گئی ہیں ان روایتوں میں پہلے ایک دعایتیں یا روایتیں آپ سب سے پہلے رسول نے کوئی خاص حکم ہے یتیم کے سلسلے میں پورا خاص حکم ہے کیا وَمَّلْ يَتِمَ فَلَا تَقْحَر یعنی یتیم کے سامنے قہر نہ کرو یعنی اس کے اوپر غصہ نہ ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ شدت کے ساتھ پیش نہ ہو جو اس کے بہت سے میننگیں ہے نا اب یہاں پر دوسرا ہے کہ مَنْ اَلَا ثَلَاثَ مِنْ اَيْتَامِكَانَكَ مَنْ قَامَ لَيْلًا وَسَّا عَمَا نَخَارًا وَوَعَدَ رَوَاحًا شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ عَنَا وَهُوَا فِي الْجَنَّتِ اَخْوَيْنِكَمَا اَنَّخَاتَانِ اُخْتَانِ یہ رسول کی بہت پیاری حدیث ہے کہتے ہیں جو شخص تین یتعموں کی سرپرستی کرے اور اس کا مرتبہ اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات نماز پڑھے وہ پورے دن روزہ رکھتا ہو وہ صبح سے شام تک رائے خدا میں جہاد کے لیے اس نے تلوار چلائی ہو اور وہ قیامت کے دن دو بہائیوں کی طرح ان انگلیوں کے معنند رہیں گے کہاں پر رہیں گے رسول کیتے ہیں وہ قیامت میں ان کے ساتھ رہیں گے جو انہوں نے دون انگلیاں اپنی نکھائی کہ جتنا قریب یہ انگلیاں ہیں اتنا وہ ان نیکیوں اور میرے ساتھ رہیں گے تو اس کا محوم کیا ہے کہ یہ اچھا دو طریقے ہیں اس کے دے آج کل بہت زیادہ اس کے لیے کہتے ہیں برحال برابر یہاں کی جو ارگانیشنس ایمام اس سے بھی آپ کے پاس آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی برابر کہتے ہیں سپیشل رمضان میں آپ سے ایک ویسٹ کی جاتی ہے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اپنے گھر میں کسی یتیم پر پریشت کرے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو اس کی گھر جہاں وہ زندگی کرتا وہاں سپورٹ کرے نہیں ہے تو تیسری چیز یہاں یتیم خانے وہاں پر جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں وہاں پر ان کی مدد کرے اور آج کی تاریخ میں یہ کیونکہ یہ جو اہل بیت نے آج کا سب سے بڑا میسیج ہے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور اگر ہم اس سے پیغام پوزیٹیو لے کر گئے تو لازمی ہے کہ ہم صحیح طور پر اہل بیت کی جو ہے وہ فرمایشات پر عمل کر رہے ہیں جن ممالک میں دیکھیں کہ آج سب سے بڑی جو ہمارے لیے مسیبت ہے پریشانی ہے وہ یہ کہ مسلسل کئی سال ہو گئے مسلسل چند ملکوں میں جنگ کے حالات ہیں اور جنگ کے حالات کے وجہ جنگ میں جو بھی رضمندگان مجاہدین جنگ کرتے ہیں وہ جب اپنی جان کو راہِ خدا میں پیش کر دیتے ہیں تو اپنے پیچھے خانوادہ چھوڑ کر جاتے ہیں جو وہ خانوادہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ یتیم ہیں ان کی سرپرستی کے لیے لازمی ہے کوئی سبیل ہونا چاہیے اب جہاں پر حکومتیں ہیں طاقتیں تو وہ اپنے ادبار سے کوشش کرتی نہیں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ ہتا کر نتیجہ کیا ہو کہ ہم کم سے کم تین یتیموں کے پالنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل کر سکیں یہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے سب سے پہلی پہ تکی میں آپ کو دونوں رخ سے بتاتا ہوں اور بہت آسان کرتا ہوں مشکل نہ ہو اور وقت زیادہ نہیں ہے کیا ہے سب سے پہلی کہ اگر ہم خود پرورش نہیں کر سکتے جو لازمی ہے اس ملک میں زیادہ دشوار ہے پاسبیلٹی اس کے لیے بہت کم ہے لیکن شاید ہم ایونیو پہ نہیں جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرف جانے کا شاید توجہ نہیں ہے لیکن ہے آپ کو بتاؤں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میں جب ایم بی سی میں اپنے ویزا کے اپریول کے لیے گیا تھا بہت سال پہلے تو میں نے دیکھا تھا وہاں کئی میں نے دیکھا کہ گورے جو ہیں لوگ ہیں ان کے بیٹ گود میں جو ہیں وہ ساؤتھ امریکہ کے کالے کالے بچے بیٹھے ہوئے میں نے کہا یہ کیوں ہیں تو یہ گورے گود میں ان کے کالے بچے بیٹھے ہیں ان کے تو نہیں ہو سکتے تولے کون ہیں بولے یہ مشنریز ہیں جو امریکہ سے یہاں آتی ہیں اور ملک کے مختلف موقع جگہوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ یتیموں کو سرپرستی کے لیے لے جاتی ہیں اب لازمی ہے کہ جس مذہب کے بھی رہے ہوں جس گھر میں پڑھیں گے مذہب اسی کا پا لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یتیم کی پرورش یہ فیصلیڈی صرف ان کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہے اس ملک کا سب سے خوبی کی بات یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہے جب قانون برابر ہے اگر مشنریز جا کر بچوں کو لا سکتی ہیں تو آپ یہاں کے سیٹیزن ہو کر جن کے پاس بڑا بڑا ٹیکس پئے کرتے ہیں آپ بھی آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں اور آپ نے کام کیا تو یہ بیسٹ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں ہے تو کم سے کم وہاں جا کے کہ ان یتیموں کے سرپرستی کر دیں کہ جہاں وہ پرورش پا رہے ہیں عراق میں اس کے بعد دوسرے ملکوں میں تو وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پر جو اورگنیشنز کر رہی ہیں آپ اس کو خود ہمارے ماشاءاللہ آپ برابر کرتے ہیں مجھے پتا ہے برابر خبری آتی ہیں ہم اس سے کافی مطمئن رہتا ہوں خدا اس کی جزا آپ کو کثیر دے اور وہ یہ کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں لوگ جو ہیں جہاں پر یتیم خانے اور سب سے اچھی بات ہے کہ خود آپ کے شہر میں ہم دو آدمی اور آپ وہاں برابر مدد کرتے ہیں تو یہ بڑا کام ہے کہ ہم کم سے کم اس کام کو کر کر اس طریقے کو اپنا لیں جو آل محمد اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنائے رکھا ہے تو یہ ایک چیز دوسری چیز آخری حدیث ارز کر دوں تاکہ اس کے بعد وقت نہیں ہے اس کے لئے یہ دیکھیں پورا جو واقعہ ہے یا آداب اسلامی کتاب ہے اس کے اندر خود اسی جو ہے آیت کو کوڑ کیا ہے کہ یتیم کے سرفرستی کے لئے خود جو ہے اس آیت میں کہا ہے کہ وہ راہ خود اللہ کی خاطر اب اس میں بہت سے نکاتیں عربی میں کیونکہ تفسیر کے موضوع میں نہیں ہوں اس لئے تفسیر کے اعتبار سے اس کو نہیں کرتا بلکہ اس میں بہت ہے کہ اس میں جو ضمیر ہے خبہی کی یہ دونوں طرف پلڑتی اللہ کی محبت میں اور کھانے کی محبت ہوتے ہو بھی دے دیتے ہیں یعنی اس میں دونوں رخصے مفسرین نے گفتو کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کھانا دیتے ہیں ایک وہ شیر راہ خدا میں جائے سکتے ہیں جو خود انہیں محبوب ہوتی ہے راہ خدا میں وہ چیز دینے کا فائدہ نہیں ہے جو آپ کے لئے بیکار ہے راہ خدا میں وہ چیز دی جاتی ہے جو خود آپ کے ضرورت کے لئے ہے یہ سب سبا میسیج اس کا وہ کیا ہے کہ تین دن علی و فاطمہ حسن حسین نے وہ چیز دی جو ان کے لئے ضروری تھی اللہم صلی علی محمد و آلی محمد یہ پیغامی جو مفسرین نے جو سب سے بڑا نکتہ بیان کیا ہے کہ وہ کھانا جو ان کے لئے سب سے زیادہ ضروری تھا روزے سے جو آدمی ہے اس کے لئے کھانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے دیکھیں دن بھر آدمی محنت کر کے بھوکا ہے اس کی ایک الگ منزل آ پانی پہ رہے لیکن حالت روزہ میں افطار کی جو منزل ہوتی وہ الگ ہے تو تین دن تک افطار کرتے ہوئے تینوں دن کھانا دے کر رہل بیت مت آیا کہ سب سے زیادہ کھانے کی ضرورت ان کو تھی لیکن اپنی ضرورت کو پسے پش ڈال کر جو مدد کر دے وہی رائے خدا میں سب سے جلدی قبول ہوتی ہے اس پیغام کو اس میں دیا گیا تو یہ تحبہی کی جو ضمیریں وہ دونوں طرف پرٹائی گئی ہے ایک اللہ کی محبت میں بھی دیتے ہیں ایک کھانے کو دوست رکھتے ہوئے اس کی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی رائے خدا میں دے دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا بس آخری چیز کہتے ہیں یتیم کے لیے جو دوسری ہے کہ من ووا یدہو جو انسان کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے گا تو اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے برابر نیکی خدا اسے عطا کر دے گا یہ پیغامات ہیں بہرحال اس میں بہت سارے تو وافقہ نے ارس کیا کہ آج کے دن کے لیے بڑا میسیج ہے کہ حمال محمد کی اس فضیلت کو اگر سن رہے تو اسے اپنانے کی کوشش کر اور اپنا کر اسے آگے پڑھائیں تاکہ اس کے وجہ سے اس فضیلت کا سلسلہ ہماری زندگی میں آنے والی نستوں میں برابر جاری اور ساری رہے سب سے بڑی چیز اگر انشاءاللہ آپ نے یتیم پروری کی تو خدا کبھی آپ کے بچوں کو یتیم نہ ہونے دیں یہ اللہم اسواللہ محمد اللہم اسواللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم رزوکن امانا صادقا و لسانا زاکرہ و قلبا خاشعہ و بدن صابرہ و علم نافعہ و عملا متقبلہ و رزقا واسعہ و زوجتن صالحہ و ولدن صالح پانا والی تجواست اپنے باکرین شفائی کامی لاجرتہ فرما رنجونت پرشن پرشنان کے دور فرما دے پانے توفیقات میں زافہ فرما پانا والے ہمارے بزرگ ساہ ہمارے سرپالسلام اس ساتھ محفوظ رک پانا والے ہم اس وقت دنیا سے نٹھیں اب تک ہمارے گناہوں پر اپنے قلم نہ پھیر دے پانے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مرادت قبول فرما پانے والے جہاں کہیں بھی شیعانہ درکرار ہیں ان کے جان و مال عزت عبر کی حفاظت فرما پانے والے ہمارے بزرگ ساہ ہمارے سرپالسلام ساتھ محفوظ رک ہمارے مرہمین کی سازہ مرہمین کی دنیا سے جا چکے ہیں پانے والے ان سب کی مغفرت فرما ان کا امام معصومی ساتھ محشور فرما پانے والے جہاں کہ بھی شیعانہ درکران جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائی کامل عجیل عطا فرما ہمارے مہم زمان ہمارے مہم زمان کے ظہر میں تعجیل عطا فرما ہم کو ان کے انسار و عوان میں قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فُسَلَّ لِي رَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّ شَانِعَاكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اللہم صلق على محمد وعالی محمد اللہم صلق على محمد وعالی محمد عوض باللہ من الشaitان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق جمعین فاطر السماوات والعالوین پاک و منظور پرزرین جہاں شات نصدیق ہماری دل کے حل کو جاننے والا ہے پاک و منظور پرزرین جہاں ہماری زراب اور برنے کی بہتی کا حتاب کتاب رکھتا ہے پاک و منظور پرزرین جوراب آف و بخشش کرنے والا ہے پاک و منظور پرزرین جس نے ہماری ہدایت کی سامان کو فرامکیا نبی غنتعیل عزیاء صحت السلام ویجا صلت و سلام علی خاتم النبین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ح spl. علی محمد حلی کترت حلیت سالہ وسلم علی ابن عبی طالب حلیت سلی اللہ twitter حلیت س amplی کی محمد انو α knee حلیت س اللہ حلیت سمیل حلیت س price حلیت سع واضح حلیت س محمد حلیت سلی اللہ فاتمہ السلام علی حسین ابن علی اللہ حسین ابن علی السلام علی بن الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی محمد بن علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی موسی بن جعفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی ابن موسر رو، اللہم صلی علی محمد وعالی محمد محمد و آل محمد الصلاة والسلام على خلف الخاد المهد المنتظر اللہم صل على محمد و آل محمد وجل فرجم وحشن ماہم و اہل قاداہم جن کے دو سے دنیا دلو انصاف سے بھجائے گے دلو مجور ختم ہو جائیں گے اور اس سورہ دہر کے سلسلے میں گفتو ہو جائے تھی چند چیزیں اسی سلسلے میں ارز کر کر آپ کی ذہمت کو ختم کر دوں میں ارز کیا کہ یہ سورہ دہر جو سورہ انسان ہے اس کی قرات انسان کو بار بار کرنا چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت میں بہت سی روایتیں بہت سی جو ہے وہ رسول کی حدیثیں ہمارے لیے موجود ہیں اور اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا تو خدا مندعلم اسے نصر بہشت برکے خوریان بہشت کو انعام میں عطا کرے گا کیونکہ اس پورے اس میں تذکرہ جنت اور اس کی نعمات کا ہے جو اس عمل کے بدلے میں آل محمد کو خدا نے عطا کیا لازی پوری کائنات بنیوں کے صدقے میں جنت بھی انہی کے فضل کرم کا نتیجہ اور سائے چیزیں لیکن یہاں پر اس سورے کو جب وہ پڑھے گا تو لازمی کے جو تمام خوبیاں و خیر و برکت ہیں وہ اس کی طرف نائل ہوں گی اس کی طرف آئیں گی تو یہ سورے کی اور لکھا ہے کہ انسان امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہ یہ سورہ انسان کی تقویت کا یعنی انسان کو قوی ہونے میں مددگار ہوتا ہے اور نہ صرف جسمانی قوت عطا کر بلکہ روحانی قوت عطا کر اس سورے کا پڑھنے سے انسان کی روح قوی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے آساب اس کے نروز کو سکون ملتا ہے خدا اس کے روحانی سکون دے گا اس کا مطلب کیا اس کے نروز کام ڈاؤن ہو جائیں گی انسان اکثر آج کل آسابی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے اس سے بڑی ٹینشنز ہوتی ہیں تو اب بہت آسان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے ٹینشن کو ریموو کرنے میں کھام آتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے بعد کیا ہے انسان کے استراب کو دور کرتا ہے اور یہ اس کی قرار جو انسان کی زوف کو ختم کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر انسان اس کو جو ہے پانی پر پڑھ کر جو ہے پھوک کر کر پیے گا تو انسان کے جو ہے وہ زوف نفس نفس کی کمزوری کو دور کرنے میں مددگار ہوگا تو یہ سورے کی ایک چند چیزیں تھیں جو یونیک ہیں میں آپ کو نرز کی لیکن سورے میں جہاں بہت سارے پیغامات ہیں وہاں ان پیغامات میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو ان کو لفظ بر نیکی سے یاد کیا گیا تو اس نیکی سے جب یاد کیا گیا نیکوکار میں شمار کیا گیا تو اس میں جن لوگوں نے تفسیر بیان کی بڑا پیارا میسج ہے یہی میسج آخری کہ یہ جواب ساتھ ہیں کہ اس میں نیک آدمی کی دیفنیشن کیا ہے نیک اسے کہتے ہیں تو اس نیک کو جو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں ان نیکیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو نیک کہلانا چاہتا بر سب سے پہلی چیز کے دیفنیشن میں جو سب سے بڑا نکتہ ہے کہ بر کہتے کسے ہیں لفظ نیک کو عربی میں لفظ بر سے استعمال کیا گیا بر کہتے ہیں وسط والی جگہ کو پھیلی ہو جگہ کو بہت زیادہ وسی کو اسی لئے کہتے ہیں بحر و بر بحر کہتے ہیں سی کو یعنی جو سمندر کو اور بر کہتے ہیں لق و دق میدان کو ہے نا اب یہ اس سے کیوں بر بنائیں اس سے کیوں جو ہے نیک کو بر کہا گیا ہے لفظ بر کیوں استعمال ہوا اس کے لئے کہتے ہیں کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو نیرو مائنڈیڈ نہ ہو جو اپنی باؤنڈری سے باہر جا کے سوچ سکے اسے نیک کہتے ہیں جو بہت ہمارا کہتے ہیں سنکین استعمال ہوتا ہے پوچھ جاتی میں بہت ہی زیادہ نیرو جو دیکھتا ہے تو پھر نہیں جو اپنے سے لیمٹ سے دور جا کر اپنے فیض و برکت کو پہنچانا چاہتا ہے اسے بر کہتے ہیں برک لیے اب یہ برک کن کو برک کہتے ہیں تو کیا اس کی ریفنیشن بیان کی بس ہی کہ سب سے پہلی چیز جو اس سورے دہر میں جو نیک لوگوں کا تذکرہ اس میں نیکی کا جو قانون ہے سب سے نظر کی فاکرنا اللہ سے وعدہ کیا ہے جو نظر کی اسے پورا کرتے ہیں دوسرا کیا ہے جو ہمیں قیامت کے دن کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں دوسرا کیا ہے ایسار شعری ان کی زندگی کا سب سے بڑا گر ہے ایسار کیا ہے کہ جو چیز ان کیلئے ضروری ہے اسے بھی رائے خدا میں دے دیتے ہیں یہ ایسار کہلاتے ہیں ایسار وہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ضرورت کی چیز کو بھی اللہ کے خاطر ضرورت مند کو دے دے اسے ایسار کہتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ وہ یتیم و مسکین و اسیر کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں اس کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ صرف احسان کرنے کے بعد اسے بھولتے نہیں بلکہ اسے کسی کے سامنے جتاتے بھی نہیں ہیں اور کسی سے اپنے احسان کا بدلہ بھی نہیں چاہتے ہے نا اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی انہوں نے کی ہے تو اس نیکیوں کر کے بھول جاتے ہیں اس کا کبھی بھی اسے بدلہ طلب نہیں کرتے اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے پرودکار کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ جو ہے خدا کی تعریف و تمجید میں لگے رہتے ہیں یہ ان کے اب اس کے بہت سے احسان شارعی ہے جو یہ پانچ چیز آپ خورتائے پھر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وعدے کو عفا کرنا حضور کو عفا کرنا قیامت کا خوف رکھنا عیسارگر ہوتے ہیں اس کے ساتھ یتیم اس کے نصیر کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا پرتابہ کرتے ہیں احسان کے بعد شکر کی تمنہ نہیں رکھتے ہیں یہ ہے اپنے پردیا کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور ان جو خداوندی عالم نے جو ان کے لیے نعمتیں دیئے ہیں اس کے علیوی شکر غزار ہوتے ہیں یہ بہت سے اس کے دوسرے پوائنٹس ہیں لیکن بارہ وقت نہیں ہے اس لیے یہیں پر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں یہ بہت بڑے پیغامات ہیں حمالی جو اس سورہ دہر کے اس کو پڑھنا بھی جائے پلس اس کی تفسیر کا جو موقع ہوگا انشاءاللہ تو بڑی اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہے کہ سورہ دہر میں جو پیغامات کیونکہ یہ خاص فاطمہ زہرہ صلی اللہ کی شان منازل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سورہ اور اس کی خاص نسبت ہے آل محمد سے اور اس نسبت کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اسے پڑھیں گے قوت کا سبب بنے گی اور جب قوی قوی ہوں گے تو آل محمد کے جو عظیم مرتبہ وہاں سمجھ میں آئے گا جب ان کے مرتبے کو ہم سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ڈھالیں گے تو وہ ان کی محبت کے ساتھ عمل میں بدل جائے گا یہ عمل ہمارا نیکیوں کے ساتھ ہمیں جنت کے بڑے مقام تک پہنچانے میں مددگار ہوگا اللہم اسواللہ محمد اللہم اسواللہ محمد اللہم اسواللہ محمد بسم اللہ رحمن الرحیم اللہم رزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشقا وبدنا صابرا وعلما نافقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ووردا صالح پہنچانے میں جواستا بن دباکر شفاقی کامی لاجر اتا فرما رجمات برشان برشان گدور فرما دے پہنے توفقات میں اضافہ فرما پہنے والے حاضر ملیس کی نکھا جات ملت قبول فرما پہنے حاضر ملیس تمام مرمین کی مقفرت فرما مرمین کی مقفرت فرما مرمین کی مقفرت فرما پہنے والے نصم امام زبان کے ظہور تک ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھ پہنے والے ہمیں سجو بیمار ہیں یا جہاں یا پانے والے جہاں کے مشیانہ درکر بیمار سب کو شفائے کامی لاجیر اطاف فرما پہنے جہاں حجز زیادہ مشتہ جزائے سے مشرف فرما اپنے بچوں کی چھتر بیتی توفیق اطاف فرما پہنے والے نسل میں امام زمانہ کے ظہور تک ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھ جہاں تحجز زیادہ مشتہ جزائے سے مشرف فرما جمعنات بدین کی خدمت دلگے ان کو قویت بازو اطاف فرما ان کے بازو مقور زیادہ قوی فرما دے ہمارے امام زمانہ کے ظہم تعجیل توفرما ہم کو ان کے انسار و آوان میں قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جہاں اصر اللہ والفتح ورائت الناس ادخلونا فی دین اللہ فواجہ فسبح بحمد ربکا وستقفر کو انہو کانت اللہ 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 اللہ